باتروم یہاں پہ بنایا گیا تھا مجھے کام چل رہا تھا مجھے لگتا نہیں کہ اتنی جلدی اس کو توڑنے کی ضرورت تھی مگر چلیے اگر انہیں لگا کی توڑنا چاہیے تھا انہوں نے توڑ دیا اب یہ مہیلائیں پریشان ہیں دکان میں جو لڑکیاں کام کر رہی ہیں وہ پریشان ہیں آخر کار باتروم جائے تو جائے کہاں جو مہیلائیں شاپنگ کے لیے آ رہی ہیں وہ بھی پریشان ہیں کہ آخر باتروم اگر آ جائے تو کریں گی کہاں دکانوں میں اس طرح کی صوبیتہ تو ہے نہیں اگر باتروم دیا تھا تو پھر اسے توڑا کیوں گیا جی آپ کا نام ہروندرکور ہروندرکور جی کیا پریشانی آ رہی ہے سب پریشانی یہی ہے ہم جب شوپنگ کے لیے آتے ہیں یہاں تھا تو ہمیں بھی فیسلیٹی تھی اب یہاں باہی ہیں انہوں نے توڑی دیا تو ہم آتے تو کہاں جائیں گے ہم یہ سکول جانے والے بچے ہیں عورتے ہیں لیف جل جینس تو کہیں جائیں گی پھر یہی پرالما آ رہی ہے کہ ہم جب آتے ہیں ہمیں دو تین گیٹر کی بات تھوڑے نہیں ہ تو دیکھ سکتے ہیں یہ ہر بار شوپنگ کے لیے آتی ہیں اور یہ مدہ ان کا بھی ہے کہ آخرگار اگر ہم شوپنگ کرنے کے لیے آتے ہیں اگر باتروم اس بیچ آ جائے تو جائیں کہاں کیا پریشانی آ رہی ہے جیسے کہ ہم لوگ سارا دین یہاں پہ رہتے ہیں جیسے کہ میں تو یہاں پہ شوپیں کام کرتے ہوں تو میں سارا دین بہی پہ رہتا ہوں کہ کوئی کسٹومر بھی آئے نا تو ہمیں وہاں پہ کسٹومر کو بھی چھوڑ کے آنا بڑتا ہے ہمیں باتروم کے بہت زیادہ پروپلوں کے دور ہے یہ اور باتروم ہے ہی نہیں یہاں پہ زو تھا وہ بھی ٹوٹ گیا اس لیے ہمیں جلد سے جلد باتروم چاہیے یہاں پہ تو خود سمجھ سکتے ہیں کہ آخر کار یہ مہیلائیں باتروم جائیں تو جائیں کہاں آپ سوچیں گے کس طرح کی ویڈیو لے کے آ رہا ہوں میں مگر خود سوچئے کہ اگر یہ مہیلائیں پریشان ہیں یہ کیا کریں کسی گاڑی کے پیچھے بیٹھ جائیں یا پھر کسی کھلے میں جا کے یہ باتروم جائیں پر شاسن اور خاص کر جمہو منصفل کارپوریشن کے نئے کمیشنر سے بھی اپیل رہے گی کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں تو نئی بستی کے لیے بھی کوئی سوگ دیجئے کہ یہاں روڑ کی بینٹ جو ہے یہاں کا باتروم جڑ چکا ہے اب یہ سب پریشان ہے یہاں پہ کتنی پریشانی آ رہی ہے بہت پریشانی آ رہی ہے کیونکہ ہم دن بر یہاں پہ جاپ کرتے ہیں اور ہمارے پاس واش روم ہی نہیں ہے ہم کہاں جائیں واش روم کرنے پورا دن ہمیں کام کرنا پڑتا ہے پھر بھی ہمارے پاس واش روم نہیں ہے ہمیں کتنی پریشانی آتی ہے لیڈیز کو جو ہمارے شاپ پہ شاپنگ کرنے آتے وہ انہیں بھی واش روم کی ضر ہوتی ہے وہ بھی ہم سے کہتے ہیں لیکن یہاں پہ واش روم نہیں ہے وہ بھی توڑ دیا اب ہم کہاں جائیں ہمیں واش روم چاہیے ہمیں پر ملک کرنے پر ہمیں جل سے جل سے جل چاہیے یہاں پہ کیا گئیں گے یعنی انہوں نے واش روم مہینہ پہلے ہی توڑ دیا ہوا ہمیں بہت زیادہ پرابلم ہو رہی ہے اس کی وجہ سے یہاں پہ تو دیکھ سکتے ہیں اپیل رہے گی جمہور ملسیول کارپوریشن سے ان بیٹیوں کے بارے میں سوچیں سوچیں یہ کس پریشانی سے دو چار ہوتی ہوں گی نوین جی باتروں کی بات کریں تو ہونا ضروری تھا یہاں پر بنایا گیا تھا شول شوچالے اسے توڑ دیا گیا ہے جو کہ مجھے نہیں لگتا فیلال ضرور نہ تھی اگر کام شروع ہوتا تو تب توڑ لیتے تو کچھ راہت ہوتی تو جمہور ملسیول کارپوریشن کے کمیشنر یا پھر ان کی ٹیم سے کوئی آپ کی بات چیت ہوئی ہو سر ہم نے کوئی پندرہ دن بیس دن پہلے ایک پہلے سلوب بالوں کو اپلیکیشن دی تھی اس کے بعد ہم نے کمیشنر صاحب کو بھی اپلیکیشن ریکھی تھی ان کے جی ایک ٹینڈر برک ہے اس کو ٹائم لگ سکتا ہے ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ فیلال ہمیں ایسے تھوڑا ٹیمپریری بلا کے دے دیں کہ ایک لیڈیز کے لیے کیونکہ بہت بڑا بزار ہے کم سے کم پانسو دکانیں ہمارے بزار میں اور کم سے کم سو کے قریبے ایسی لڑکییں کام کرتی ہیں بچی ہیں جو کام کرتی ہیں اور ان کے لیے کوئی ساتھن نہیں ہے اور اس کے باوجود ہمارے کسٹمر آتے ہیں کم سے کم دو تین ہزار پانس دار لوگ کسٹمر کا اپلے ہونا ہمارے بزار میں اور آپ آدھے گھنٹے بعد دیکھنا ادھر آدھی لیڈیز بزاری کسی کارڈی کے بیشے شپ کے بیشے بیٹھتی ہے باتھروم کوئی کسی کارڈی کے بیشے بیٹھتی ہے ہم نے کافی بار کہہ چکے ہیں لیکن ابھی تک ہمارا کچھ نہیں ہوا ہمیں جلد سے جلد جیسے مرجی ساہے ٹیمپریری بلا کے دیا جائے اس کے ٹینڈر پر جیسے بھی ہو کریں لیکن فلال ہمیں ٹیمپریری باتھروم چاہیے جہاں پر اس کے نیچے سیپٹی ٹینک بھی بنا ہوا ہے پانی کے ٹینک بھی بنا ہوا ہے اس کو تھوڑا سا ریپیر کر کے فلال ہمیں ایک چاہیے اور جلد جل باتھروم چاہیے ہمیں باس سب سے جیسے کچھ نہیں کہیں گے محلاؤں کو تو پریشانی آ رہی ہے ان کے لیے باتھروم نہیں ہے تو آپ کہاں جاتے ہو اور ہم بھی گاڑیوں کے پیچھے کھڑے ہو کے کر لیتے ہیں چھے مینے ہوگے یہ باتھروم توڑے ہوئے اس کا کوئی مسئلہ نہیں کوئی کچھ نہیں نہ یہاں سے اس کا کوڑا کرکٹ اٹھایا نہ کچھ ہم بھی یہاں روڑ پہ بیٹھتے ہیں کئی بار لیڈیز ہم بھی باتھروم جاتے ہیں لیڈیز بیٹھی ہوتی ہیں ہمیں شرم آ جاتی ہے کہ ہم باتھروم کرنے چاہتے ہیں پھر بڑے بار بہت بار ہمارے پردان صاحب نے بھی اپلیکیشنیں دیئے ہیں پر اس کا مسئلہ کچھ حل نہیں ہوا اب بہت ساری لیڈیز ہمارے مزار میں کام کرتی ہیں ہر شاپ پہ کام کرتی ہیں وہ کہاں جائیں گی وہ جو بھی باتھروم نکلتا ہے آزا پونہ گھنٹہ لگا کے آتا ہے کیونکہ وہ کافی دور جانا پڑتا ہے ان کو کم کم یہاں سے کلومیٹر دور باتھروم کرنے جانا پڑتا ہے پھر وہ دکھان پہ آتی ہے وہ سارا دکھان کا ٹائم بھی ان کا ویسٹ ہوتا ہے اور ہمارا بھی جو شاپ پہ آیا ہے اس کو کہاں باتھروم کروائیں کسی کے گھر لے کے جاؤ وہ ایک بار کروائے گا دوسری بار کروائے گا آئے کال آپ کو پتا گھر میں کوئی گزنے نہیں دیتا کرونا کا بھی ڈار رہا ہے گھر میں بھی بہت ہے اس شکر میں ہم تو یہی ریکیشت کرتے ہیں ہمیں ایک ٹیمپریری باتھروم بنا دیے جائے جس سے ہمیں بجار میں کوئی پریشانی نہ ہو اوپر سے کیہاروں کے دن ہے اب ہر ایک بندہ گھر سے باتھروم کر کے نہیں آتا یہاں آئے گا تو کسی کو لگے گا وہ کہاں جائے گا باتھروم کے لیے تو آپ کو بتا دوں یہاں کہ لوگ جو ہاں وہ پانی پیتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں اگر پانی پیا باتھروم آیا تو جائیں گے جائیں کہاں یہ بھی سننے میں آرہا لوگ کہہ رہے ہیں کہ پانی پینے کو ڈر رہے ہیں سر پانی پینے کی دور دوئی بات ہے یہاں سر سب سے بڑا مسئلہ یہ باتھروم والا میں پہلے اس کی بات کر لاتا ہوں آپ کے ساتھ یہ باتھروم توڑنے سے پہلے ان کو پوچھنا چاہیے تھا اس کی اوپر پانی کی ٹینکی لگی تو بالکل نیو ٹینکی تھی چھے سازات ہزار کی پنجے والے نے پنجا مارا توڑ دیا وہ کون سے آفیسے دے وہ اپنا نقصان کریں گے اب ٹینڈر بریں گے وہ ہی ٹینکیاں نہیں لگائیں گے وہ ہی اگر کس ماہ نکال کے لگا لیتے تب ہی یہ باتھروم دس دن میں یا پانچ دن میں بن کے تیار ہو جانا تھا آج دو مہینے ریگلور ہو گئے لڑکیوں نے باتھروم جانا ہے کسٹمر نے باتھروم جانا ہے ہم نے کھوچ جانا ہے ہمیں بھی شرم آتی ہے لڑکیوں کے سامنے کھڑے ہونے گے پر مجبوری ہم تو جا سکتے ہیں لڑکیاں لیڈیز اور جو کوئی کسٹمر آتا ہے انہوں نے کہیں جانا ہے امرجنسی میں وہ کہاں جائیں گے توڑنے سے پہلے اس کا بنانے کا سوچ لیتے جہاں تو انہوں نے ہونا کوئی کام کیا ہو آپ سڑک دے سکتے ہیں ایک روپے کا بھی کام نہیں ہوا دو مہینے سے توڑا ہوا اس کے بعد انہوں نے سدھ نہیں لئی تھوڑا سا ایک باتھروم انہوں نے ٹیمپریری لگایا تھا اس میں ایک دن میں اتنا گن پڑ جاتا موسیبل کمیشنر نے کچھ نہیں کیا آج ہم ان کو اپلیکیشن دے کے آتے ہیں ہم کسی جہیے کو بولتے ہیں تو وہ یہ بولتے ہیں لمبا پرسیزر لمبا پرسیزر انہوں نے کہا بول دیا اگر ان کے ہی گھر سے کسی ماں بہن نے آنا ہو اس میں باتھروم جانا ہو تو وہ لمبا پرسیزر تھوڑی چیک کرے گی اس میں تو جانا ہم اپنی دکان کی لڑکیوں کے کس کے گھر بیجتے ہیں وہ کتنی دیر اپنے گھر میں جانے دے گا کوئی بھی اپنے گھر میں باتھروم یوز کرنے کے لیے نہیں جانے دیتا زیادہ ٹائم کے لیے اور کوشش کریں جتنی جلدی سے جلدی صرف لیڈیز کے لیے دو باتھروم ٹائلٹ سیٹ لگوا دے جو یوز کر سکیں ہمیں اتنی ضرورت نہیں ہے ان کو بہت ضرورت ہے ہمارے بزار کو بہت ضرورت ہے سوچ بارت کی بات کی جاتی ہے سوچتہ جو ہے وہ چاروں اور ہو کس طرح سے سوچتہ ہوگی جب گاڑیوں کے پیچھے بیٹھ کے لوگوں کو باتھروم جانا پڑے سر یہ ایک بہت بڑی پرولم ہے میرے پاس پانچھے لیڈیز کام کرتے ہیں ابھی دکان پر کسٹمر تھا اسی لیے میں ان کو بلا نہیں سکا تو یہ دیکھو موڈی سرکار کا راہ چل رہا ہے تو اس میں دیکھو سوچ بارت ابھیان کا ہمارے پی ایم صاحب نے چلایا تو جب ہمارے جممو میں مین سیٹی میں یہ دکتہ آ رہی تو پھر گاؤں ویلیج میں کیا حال ہو سکتا ہے بتائیے تو ایک باتھروم تھا چار سو دکانے ہیں کتنے ایم پولائر ہیں کتنے کسٹمر ہیں روٹیشن ورک آپ دیکھو پندرہ سو دو زار کسٹمر یہاں پہ دن میں شاپنگ کرتا ہے ایک بہت بڑی مارکٹ ہونے کے ناتے لیڈیز کو یہ دکتہ آ رہی ہمیں بھی دکتہ آ دی چلو ہمیں ہم فیس کر لیتے ہیں پر لیڈیز کی دکت ہم سے دیکھیں نہیں جاتی سر ہم اپنے ریلیٹیوز کے کسی کے گھر تو بھیجیں گے ایک دن بھیجیں گے دو دن بھیجیں گے پر اچھا نہیں لگتا ہے سر ہم خود بھی کئی بار شرم فیل کرتے ہیں کسٹمر ہمیں پوچھ لیتا ہے یہاں پہ کوئی واش روم نہیں ہے دیکھو یہ ایک نیچنل چیزیں ان پہ کنٹرول نہیں کیا جا سکتا ان پہ کیسے کنٹرول کریں گے ہم کھانا بھوک لگی ہوگی ہم تھوڑا کنٹرول کر لیں گے واش روم ہو گئی یہ چیزیں کنٹرول نہیں کی جا سکتی ہماری ہاتھ جوڑ کر سرکار سے یہی ہے اپیل ہے میری کہ آپ جل سے جلد یہاں پہ باتروم دیجئے دیکھو بنانا میں بہت اچھے کی ڈیمانڈ نہیں ڈالتا آپ کو جو اچھا لگتا ہے ایسے آپ کریے پر ایک باتروم کی سکت ریکوارمنٹ ہے جو لیڈیز کی سکت نیڈ ہے یہاں پہ تو یہ جل سے جلد ہمارا یہ پورا کیا جائے تو جمہور منصفل کارپریشن کے کمیشنر سے بھی اپیل رہے گی کہ یہاں کے لوگوں کی بات سنیں آپ نے جب سے پدوار سنبالا کچھ نہ کچھ ترقی آپ لوگوں کے لیے کر رہے ہو پھر نئی وستی کے لوگوں کو اس پریشانی سے دوچار کیوں ہونا پڑا آپ خود سوچیں نئی وستی کے دکاندار جو لڑکیاں ہیں وہ یہاں پانی پینے سے ڈرتی ہیں انہیں پتا ہے اگر پانی پینے گے تو باتروم آ جائے گا تو باتروم آئے گا تو گاڑیوں کے پیچھے بیٹھ کے باتروم کریں گی کہاں جائیں گی وہ تو اپیل آپ لوگوں سے اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہاں کی مہیلاؤں کو یہاں کے لوگوں کو راحت ملے اور سوچتہ کا جو عبیان چلایا گیا وہ سوچتہ کا عبیان جو ہے وہ بھی پون روپ سے چلتا رہے اور لوگ باتروم جو ہے وہ بھی آرام سے جائے مزاگ نہ کیجئے کمنٹس بھی ڈنگ کے لکھے گیا کیونکہ یہ وہی سمجھ سکتا ہے جسے امرجنسی میں باتروم آ جائے اور جگہ نہ ملے سوچئے تب کیا حال ہوتا ہے دیکھتے رہے جیکی چینل مجھے مہیندر جیت سنگھ اور میرے کیمرہ پرسنڈ رگو کو دیجئے اجازت رفزکار